ونگور کی جان دل اپنا پاکستانی السلام علیکم جی میں ہوں افتقاؤ تھاکر دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان ملیحہ غزن کے ساتھ دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان فاتح دنو اtırہ دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستانی ملیحہ غزن کے ساتھ ونگور کی جان دل اپنا پاکستان اس multiply ہماری دیگرد اس کے لئے آپ میں سے انجام ہوگی اس کے لئے آپ کو ہماری دیگر اسپیکز ہوگی اس سے اوپس مجھے اٹھا ہے جوانا اس کے لئے خمکم جن کا پچپن بھی سپورت مہی گزرے تو آفٹن جب ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں مجھے سٹوریاں بتاتے ہوتے ہیں کہ جب سکول جاتے تھے تو کتنا سپورٹ کی وجہ سے ہی گروہ لرنڈ، مچھرڈ اور اس پر پلیز جوئن می، ونائی سے جوئن می ان ویلکمی پلیز دل لگا کے تالیاں دیا کریں بی ہپی فر ون انادر خوش ہوئے ایک دوسرے کے لیے اس میں مزا ہے تو پلیز جوئن می ان ویلکمی ہر دیر فرند اور کانسل جنرل پاکستان بیور میکنکوگر مستر کانباز کانباز میں یہ دیکھنا چاہوں گا کہ جتنی آپ لوگ ڈینیمک ہیں سنا is a living example of that like why سنا کی طرح یہاں پہ کبھرڈی کے لڑکے آئے تھے i saw them playing amazing and generally آپ کی جو community ہے that is میں ہمیشہ کہتا ہوں it's one of the finest pakistanی community of diaspora abroad آپ روک ماشاءاللہ جتنا آپ پاکستان کے لیے کرتے ہیں میں نے دیکھا ہے میں نے اپنی پشنی کو پچیستی سال سروس میں ایسی community dynamic نہیں دیکھی ہے میں لمبی چوری سپیچ نہیں کروں گا میں ایک چیز دوبارہ دوبارہ آپ کرتا ہوں پشلے تین سوا تین سال میں please get together please become one please get involved not only in political decision making policy making apparatus but in Canadian sports as well ranging from cricket to ice hockey to basketball and baseballs and games which are more attuned to Canadian philosophies اس کے علاوہ ابھی آپ کے young generation is coming forward support them last time I believe Naveed Beraj sahab when he stepped down from his association president and a new generation took over the amount of people which I saw there who were getting involved in politics of liberals, of greens, of conservatives, of NDP and everything it was heartwarming please follow that please keep pursuing that because that is where you will shine it is time that Pakistani Canadian community should take their rightful place in the politics of British Columbia not only in Vancouver or Victoria but also in Ottawa once again thank you very much it's a pleasure and an honour to be here and obviously Mr. Naveed Beraj must recognize him thank you very much his fikr lives in the community and that's what makes him so special and near and near to so many Sajid Hameed Baird thank you very much for your kind words Assalamu alaikum ساتھ دوستوں کو آج جو ہم یہاں موجود ہیں کرکٹ اور جب کرکٹ کی بات آج جائے تو پاکستانی جو ہے وہ کرکٹ کیوں انجوائے کرنے میں سب سے آگے ہیں تو میں جب امریکہ سے یہاں آیا تو میری پہلی کمیونکیشن بھی پاکن کرکٹ کلپ سے ہے تو میں نے ایمیل سے کونٹیکٹ کیا اور یہاں آتا ہی میں پی آر میرا گھر پہ نہیں آیا تو میں کرکٹ کے میچ کھیل چکا تھا تو بات ہو کی کرکٹ کی تو کرکٹ میں نے کوئی سات آٹھ سا بی سی میں کھیلی مگر یہاں جو آنر ہے وہ میں نہیں آئیم آ والنٹیر آنر جو ہے میرے بڑے بھائی امجد باہ جو ہے آپ بہت سارے لوگ جو ہے وہ امجد باہ جو جانتے ہیں مگر ان کی بیہائنڈ تسین جو خدمات ہیں تو میرا جان ہے کہ آپ لوگ کو شاید اتنو نہیں معلوم جو تو میری اس چھوٹی سی سپیچ میں آمجد باہ جوا صاحب کی جو ریکنیشن ہے میں آپ کو بچانا چاہوں گا تو پلیز اگر آپ بڑا سب بور ہوں تو پلیز مجھے پہلے سی مازد کرتا ہوں جی ناظرین دلپرہ پاکستان کے ساتھ انتخاب احمد آج کینیڈا کے ہیرو کینیڈا کے سپوت جو کہ پاکستانی جو ان کی بیک گراؤنڈ ہے اور وہ کرکٹ پاکستان سے کھیلتے ہوئے آئے ہیں اور وہ اس وقت کینیڈا کی تھی ٹی 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 م کا حصہ ہے دلپرہ پاکستان کو یہ اپلجنیٹی حاصل ہوئی ہے کہ ہم کلیم سانہ سے ان کو کینیڈا کی جو انہوں نے شرٹ پہنی ہوئی ہے کرکٹ کینیڈا کی اس میں ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں دلپرہ پاکستان نے جی کلیم صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا سفر جو ہے کرکٹ کا اس کو بس شورٹ میں بتائیے گا کہ تاکہ لوگوں کو انسپائریشن ہو کہ بھئی کس طرح سے آپ نے آپ نے بتایا کہ انجری بھی ہوئی ہے اس کا بھی بات کریں گے لیکن آپ ذرا بتائیے گا اپنا کہ بھئی کس طرح سے آپ کا کرکٹ کا شوق ہوا اور آپ نے جو اس لیول تک پہنچے ہیں دیکھیں بس یہی ہے کہ ہم جس جس نیشن میں میں بون ہوں وہاں پہ کرکٹ کا کافی کریز ہے سو بچپن سے ہی بسیم بھائی وکار یونس ایسے بولرز کو دیکھا اور ان سے ہی کوشش کیا ہے کہ ویسا بننے کی اور اس لیے وہاں سے ان کو دیکھ کے ہی کرکٹ سٹارٹ کیا ویلی گوڈ ویلی گوڈ اور ان سے کرکٹ سٹارٹ کیا اور آپ کچھ پاکستان کے ایسے جو پرومیننٹ پلیئر ہیں ان کے ساتھ بھی کھیلے ہوئے ہیں تو آپ ذکر کریں گے کون کون سے پلیئر ہیں جن کے ساتھ آپ کھیلے ہیں اور جو اس وقت ایکٹیب لی کھیل رہے ہیں بیسیکلی پاکستان سے جو ابھی پلیئرز کھیل رہے ہیں ان میں بابر آزم ہے میں اور بابر آزم کافی کرکٹ ہی کٹھا کھیلے ہوئے ہیں انڈر سکسٹین سے سٹارٹ کیا تھا تل فرس کلاس تک ایون محمد آم میں رہے ہیں انڈر نائنٹین ویرام ہی کٹھے کھیلے ہوئے ہیں اس کے بعد اماد وسیم ہے اس کے ساتھ کلاب کرکٹ اور یہ ان کے ساتھ بھی کافی کرکٹ کھیلے ہوئے ہیں اچھا پھر جب آپ کینانڈا موگ ہوئے ہیں یہ بھی بتائیے گا کہ کینانڈا آپ آئے یہاں پہ اور آپ کو کرکٹ کے اس لیول تک پہنچنے میں کیا کیا مشکلات ہوئی اور آپ ان سے کس طرح اوبرکم کیا آپ نے دیکھیں مشکلات تو کوئی نہیں ہوئی بیسیکلی سٹارٹ کیا سیون ایٹی ایس ہو گیا مجھے یہاں پہ کرکٹ کھیلتے ہوئے جن کو کرکٹ کی یہاں پہ جب میں نے کرکٹ سٹارٹ کیا پھر میں نے یہاں پہ پرفارم کیا بہت ارلی تھا کہ انہوں نے مجھے کھایا کہ آپ بی سی کرکٹ میں سیلیکٹ کر رہے ہیں بی سی کرکٹ کھیلا پرفارم کیا بیسیکلی پرفارمسز کے بغیر آپ کرکٹ نہیں اوپر نہیں آ سکتے ایون دو کہ آپ کینیڈا میں بھی کھیل رہے ہوں دین انہوں نے مجھے کینیڈا کے لیے پکٹ کیا اور کینیڈا کے لیے کھیل رہا ہوں لاسٹ ریئر سے کافی پرفارم کر رہا ہوں تو بیسیکلی سروایب کر رہا ہوں یہاں پہ بھی آپ میڈیوم پیسر تو نہیں ہے آپ سپولر ہیں اور آپ نے کبھی یہ سپیڈ کالکولیٹ ہوئی ہے کیا آپ کی اس وقت کیا بہنیڈ ٹوئنٹی کے قریب آگئی ہے میں سپنیڈی فائی پلاس میں بولنگ کر رہا ہوں تل وان فورٹی تو یہ سٹل میڈیوم پیسر ہی کہہ دیں آپ پارز گولڈر ہے بہت اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتا ہے کیا رہا کی پیسے وان ثرٹی اور فورٹی کے بھیچ میں پیسے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاس ایک آپشن ہے اس میں آپ سوینگ کے ساتھ وہی پیس جو ہے وہ ہی وان ففٹی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ سوینگ کر رہے ہو اسلام علیکم میں آپ سب لوگوں کا بہت مشہور ہوں کہ آپ آج اس پروگرام میں شرکتی خاص طور پر کانسٹریک جنرل پاکستان جناب جانواز پان صاحب ایڈیپٹی کانسٹریک جنرل قلعہ حسین صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کے اس پروگرام میں شمولی تختیار کی اور اس کے ساتھ میں تمام بھائیوں کا شکر پرزار ہوں کہ آپ نے اس پروگرام میں شرکت کر کے ہماری خوصلہ ہم سائی جائے میں نے کہا کہ یہ جڑتا کہاں سے ہے کہ پینرز کہاں سے ہیں میں نے بلانگ سادر خان ہی ہی بکم تھرڈ ٹائم میئر آف لندن تو وہ کیا ہے جو بھی لوگ اوورسیز پاکستانی ہیں میرے پروگرام کا نام بھی اوورسیز تو جتنے بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو یہاں پر آکے موقع ملتا ہے ٹیلنٹ دکھانے کا تو یہ ان کی سکسس نہیں ہوتی یہ پورے پاکستان کی سکسس ہوتی ہے اور یہ لوگ پاکستان پیام لوگ یہاں پیسیدر ہیں مجھے یہاں پہ ہوگیں جی پچی سال اس جلعی میں ہمارے پر آئی بیٹ ہیں ہر کوئی ایک یہاں پہ لکیسی کرید گیر تھا مجھے یہاں پہ ب합ین اللہ پچی ایک خیال سال شکرید 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 ہمارے پچی ہمارے پچی ہمارے پچی اے پچی اور کلیم سنام فارمانین تاغنید انجازل ہمیتنے کیا میں شر طورتا ہوتا اور میں سپس کرتا ہوتا ہمارا ستجا ہوتا اور شکر اینجازل شکل جتنگ بارتے ہیں اور سویتا ہوتا 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 ہے یہی چیز ہے گواز بارتے ہیں اور جوہو tweکیم سپس کرتا ہے and thank you so much and wish you all the best thank you support and means even the smallest phone call and gesture keep it up good job it means a lot so I know he used to play cricket and do you want to have special messages to the team to Kaleem and the team and Kaleem is a small brother and I and Kaleem played a lot of cricket and he played one hand and I played one hand and in 2018 we became a champion BC Big Bash championship and we won $50,000 and that was the biggest tournament we won and Kaleem was the captain and I was the vice captain I want to invite one second guys please I want to invite our dear friend Amin Khan we call him and he's the president of the Bakhtoor Association of British Columbia he's a big heart always wanting to host and we are really proud of him and really happy that he's here Thank you very much Thank you very much Thank you very much Thank you very much You have made a great program and especially we have to honor our blessings and our full support and our full support is with you InshyaAllah and inshyaAllah کہ وہ اسی طرح ہر کھلاڑی کو سپورٹ کریں جیسے پاکستان کی پہلے بھی انہوں نے کہا کہ کورٹی ٹیم بھی آئی تھی تو ان کو بھی ہم نے بہت اچھی طرح سپورٹ کیا اور انشاءاللہ ہماری فولی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ پاک پین پیزا دورک 1100 ڈالرز انشاءاللہ انشاءاللہ لانگ لیف کینیڈا بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم ایزا جاء نسر اللہ والفتح ورأیت الناس يدحلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربکا وستغفر انہو کانتا وابا صدق اللہ وال cricket اور انشاءاللہ it is someone that اللہ تعالی is given a lot to and we pray that اللہ continues to give to him and shower his blessings in all aspects of his life and now when I ask really than people please come up on stage and welcome and say a few words شمید راہی شمید راہی شمید راہی شمید راہی شمید راہی شمید راہی اس کے لئے نے فکر دیوارا ہے اس کا جمعہم اور اچھا ہے ساجد حمید بھائی شکریہ بھائی شکریہ بھائی سلام علیکم سب دوستوں کو ہم یہاں موجود ہیں کرکٹ اور جب کرکٹ کی بات آئے جائے تو پاکستانی کرکٹ کیوں انجوائے کرنے میں صفے آگے تو میں جب امریکہ سے یہاں آیا تو میری پیلی کمیونکیشن ہوئی پاکنڈ کرکیٹ کلپ سے ہے تو میں نے ایمیل کے تھوڑا ان سے کونٹریکٹ کیا اور یہاں پہ ہی میں ابھی پی آر میرا گھر پہ نہیں آیا تھا مگر میں ایک کرکیٹ کے مجھے چکا تھا جب ایمیل کے لیے کنیڈا کے لیے کنیڈا کے لیے کمیونکی کرنے پر میں بہت زیادہ خوش ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ دونوں جب جائیں گے جب جائیں گے اسپارڈ کو جوائن کریں گے اور میں اپنے سمیسیس پیش کریں گے تو کنیڈا کے لیے بڑے ہماری کمیونٹی کے لیے بیلائنس کی بات ہے اور کنیڈا کرکٹ کو بھی آپ کافی آگے لے جائیں گے Give them a round of applause please $500 کunity چوان کی دروں سے بہت Thank you Now he is the president of Canada so محرک باڈ ان کو ان کو جانا پڑا ان کی فلائٹ کی آج ورنہ وہ یہاں پہ ہوتے پاکستانی کافی کرکٹلز ہیں جو تو کرکٹ گیروں کو제가free یہ ہے ہے تو میں نہیںٰ babysمرہ یہ کہ کرکٹ گوھر جائے توھی ب spezieyi کار Гдеو auf shaped Tλο ہ brewing szépوکم خریف ماشاءاللہ آپ وقت ہوتے ہیں معافی حقوم Elliot اس سے کھیکیڑー اتب Elizے من اگر آپ وقت سابniejا حقا کہ ساتھ vote اس کا مجھے رہن ساکتا ہے ہماری کے لئے اس کے لئے اس کے لئے آپ جانب پیزا کے لئے ایک ملک ہے اسلام علیکم ہٹپگیٹزہ وہتباہ 1100 دھ beat موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ساجد امید صاحب امجد باجوا صاحب رضا خان صاحب thank you very much آپ نے بڑا اچھا پروگرام عریج کیا اور سپیشل سنہ ہماری دعائیں بھی آپ کے ساتھ ہیں اور ہماری فلی سپورٹ آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اور یہ یقین مانے کہ یہ پورے پاکستانی جتنی بھی کمیونٹیو جو یہاں ہیں جو یہاں نہیں ہیں جو سن رہے ہیں ان سب کو چاہیے کہ وہ اسی طرح ہر کلالی کو سپورٹ کریں جیسے پاکستان کی پہلے بھی انہوں نے کہا کہ قویٹی ٹیم بھی آئی تھی تو ان کو بھی ہم نے بہت اچھی طرح سپورٹ کیا اور انشاءاللہ ہماری فلی سپورٹ آپ کے ساتھ ہے اور دوسرا تمام دوستوں نے جو ہمارے جو ابھی الیکشن میں ہار ہیں اللہ کریں کہ سارے کامیاب ہوں اور ہم سب ان کے سپورٹ کے لیے تیار ہیں لیکن ہمارے انتخاب بھائی کا نام کسی نے نہیں دیا یہ بھی الیکشن لارے انشاءاللہ ویڈی مجھے مجھے اسامنی پہ پہ بحث انہوں نے مبارک ہو سارے کامیاب ہوں انہوں نے مبارک ہو لیکن یہ ہے کہ میں نے سانجا بھی یاد ان کو مسکر دیا گیا ہے تو باتنی ویڈا تینکو بہنمچ بہت شکریہ اور میں اپنی طرح شرپان شو ڈالا بہت شکریہ 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 ہمیں ان کا ویڈرال کا پتہ تھا اسی ہمیں ان کا نام نہیں رہی تھا اوکے میں سب کو یہی کہنا چاہوں گی کہ بن کوئر کی جان دل ابنا پاکستان اسلام علیکم جی میں ہوں افتخار تھاکر دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان ملیہ غزن کے ساتھ دیکھتے رہیے دل اپنا پاکستان